گجرات میں گربہ کھیلتے ہوئے چوبیس گھنٹے میں گئی دس لوگوں کی جان پانچ سو سے بھی زیادہ آئی ایمبولنس کالز عداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جنرلسٹ اس بیچ گجرات میں نوراتری کے دوران ایک دخت خبر آئی ہے جہاں نوراتری پر گربہ سیلیبریشن کے دوران پچھلے چوبیس گھنٹے میں دس لوگوں کی موت ہونے کے خبر نے ہرکم مچا دیا سرکار کو پانچ سو سے بھی زیادہ ایمبولنس کالز ریسیب ہوئی ہے آج کل ہارٹ اٹیک عام سی بات ہو گئی ہے لیکن جس عمر میں اس کا خطرہ بڑا ہے وہ بہت ہی حیران اور پریشان کرنے والی بات ہے بہت ہی کم عمر میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں کئی لوگوں کی موت بھی ہو جا رہی ہے حال ہی میں کئی ویڈیو وائرل ہوئے جس میں کہیں جم میں ورک آؤٹ کرتے ہوئے کہیں شادی میں ڈانس کرتے وقت ہارٹ اٹیک آنے سے موت ہو گئی سب سے زیادہ حیران کرنے والا معاملہ بیتے چوبیس گھنٹا کا ہے جب گجرات میں گربہ کھلتے ہوئے دس لوگوں کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی گجرات کے کپڑونڈ کھیڑا میں رویوار 22 اکٹوبر کو گربہ کھلتے وقت 17 سال کی یووک ویڈ شاہ اچانک بہوش ہو گیا اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے مرت گھوشت کر دیا گیا ایسا ہی کچھ بڑودرہ کے 13 سال کے عمر کے لڑکے ساتھ بھی ہوا احمد آباد میں 28 سال کے یووک جوی پانچال بڑودرہ میں 55 سال کے شنکر رانہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی گربہ کھلتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی اس بیچ دیکھا جائے تو پچھلے 24 گھنٹے میں 500 سے بھی ادھک ایمبولینس کالز آئے گئی اس کے بعد سے سرکار نے بھی الٹ جاری کیا ہے سرکار نے اس طرح کے آیوجینوں کے آیوجکوں سے سبھی آوشک اپائے کرنے کو بھی کہا ہے اس سے یہ سنشت کیا جا سکے کہ لوگوں کے اسوست محسوس کرنے پر ان کے اسپطال جانے کے لیے ایمبولینس بھی سوویدہ اپلپد ہو سکے اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر گربہ کھلتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے کیسے موت ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کی بڑی وجہ کیا ہے اس ماملے پر ہیلتھ ایکسپرٹ سمیر بھارٹی کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے پیچھے کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ ڈائیگنوز ہارٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی وجہ میٹیبولیک سنڈروم سے جس میں ہائی بلیٹ پریشر ڈائیبیٹیز کولیسٹرول ڈائیٹ وغیرہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو نسے ہیں وہ تھن ہوتی ہے جس سے بھارٹیوں میں ویسٹن لوگوں کے مقابلے ہارٹ کی سمسیہ دس سال پہلے سے ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں رسک فیکٹر میں پلیوشن اور سموکنگ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے اس سے سافدھانی بڑھتنے کے لیے ڈاکٹروں کے مطابق آپ کو یہ پتہ ہونا چاہے ضروری ہے کہ آپ کی لیمٹ کیا ہے یعنی کہ آپ کتنی دیر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں کتنا آپ کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ چل رہے ہیں ڈوڑ رہے ہیں یا کوئی بھی ڈانس ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اور اگر آپ کی سانس جلدی پھولنے لگتی ہے یا پھر آپ کو ڈی ہائیڈریشن محسوس لگتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے بھی اس بارے میں سلاہ لے سکتے ہیں ایسی ہی مہت ورکون جانکاریوں کے لیے جڑے رہے ہیں ڈاکٹر جنرلیس کے ساتھ